روس کے ساتھ جاری یود کے بیچ یوکرین کے راست پتی پلوڈی میر جیلنسکی اپنی امریکی یاترہ پر نکلے ہیں جیلنسکی نے وائٹ ہاؤز میں سینکت راجی امریکہ کے راست پتی جو بائیڈن سے ملاقات کی اس دوران امریکہ کے راست پتی جو بائیڈن نے کہا کہ وشواش کرنا مشکل ہے کہ اس کرور یود کے تین سو دنوں کے دوران پتن نے نردوش یوکرینی لوگوں پر حملہ ڈرانے کے علاوہ کسی اور کارن سے نہیں کیا یوکرین کے راست پتی ویلو دیمیر جیلنسکی نے کہا کہ میں امریکی کانگرس کو ان کے سمرتھن کے لیے دھنیوار دیتا ہوں بہت بہت دھنیوار ادھیکش مہودے اس دوران یو ایس ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ نے یوکرین کے راست پتی جیلنسکی کی وائٹ ہاؤز یاترہ کے حصے کے روپ میں رکشہ ویبھاگ نے یوکرین کے لیے اترک سرکشہ سہائتہ میں 1.85 بلین ڈالرز کی گوشنا کی امریکی راست پتی جو بائرن نے کہا کہ جب جیلنسکی روسیوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ بھی سفل ہو سکے کیونکہ وہ یود کے میدان میں جی چکے ہوں گے ہم بلکل سمان درشتی سانجھا کرتے ہیں اور ہم دونوں چاہتے ہیں کہ یہ یود سماپت ہو سنیوکت راجی امریکہ اور اس کے سہیوگی یوکرین کو یود کے میدان میں سفل ہونے میں مدد کرنے پر دھیان کندرت کریں گے جیلنسکی نے کہا کہ ورطہ کا مکھی ہے فوکس یوکرین کو مضبوط کرنا تھا اور یوکرین کو سہائتہ کے امریکہ پیکج کے کارن سودیش لوٹنے پر مجھے اچھی خبر ملے گی اس پیکج کا سب سے مضبوط تتو دیش بکت ہے انہوں نے کہا کہ اس یود میں ہم کھڑے ہیں ہم لڑیں گے اور ہم جیتیں گے کیونکہ ہم ایک جٹ ہیں بیورو ریپورٹ نیوز انڈیا ڈیجٹل